بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ ایک فراد ہے چیٹر ہیں چوٹ ہیں مسلسل رنگباز اور ایک بقیدہ طور پہ درشنی پلوان کریکٹر ہیں یہ باتیں جو ہیں آپ کے سن سن کے کان پک گئے ہوں گے اسی کر کر کے تھا گیاں جو حکومت کے لوگ ہیں جو جب آپوزیچر میں تھا وہ کرتے تھے ویسے ڈالڈر کے کرتے تھے تھے نو دو آپس دی گال لے ہوئے اس وقت میں مریم اورنگ دیف صاحبہ جو ہیں نو وہ آپ جناب کر کے بات کرتے تھے عمران خان صاحب ان کے ٹکر آتے تھے تھے آپ صاحب آپ صاحب کرے گل کر دی سی تے آج گل پائیں تم تو صلی نہیں آن دی دیکھو نا اقتدار ہو تے پھر بندے نو نشانہ چڑے ایکی بھی ہو سکتا ہے تو عمران خان انہیں بلکل جو ہے نا وہ کہاں کہتے ہیں ایک پرانے سے اور بلکل غریبوں کے ملے کا شوتر بنا آکے نا اس طرح سے تو تڑا کرے گفتو کر دیئے پہلے آپ جناب کرتے تھے ویسے میرا خیال ہے کہ آپ کو چاہیے کہ وہ آپ جناب پہ ہی رہیں مطلب ایک تمیز اور تہذیب کا جو ایک کلچر مسلم لیگ نون یا پیپس پارٹی کا ہے پائیں انہوں ضرور تاڑی مربانی برقرار رکھو اب عمران خان کو کہتے ہیں تو سجن دے چکر تو اسی اپنی ریتل درنہ خراب کرو اپنی زبان کو خراب تو نہ کریں بل یہ میرا خیال ہے کم از کم مریم اورنزیب کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے وائل شیز سٹنگ انفرمیشن منسٹر اور خاتون بھی ہیں اے تلال چودری انہوں کو چلو کر لے گرے تم اترا توسی نہ کرو یہ عبد شیر لیدی زبان بڑی لمحی ان کو وہ کر لے گرے توسی نہ کرو تاڑی بڑی مربانی بہرال وہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ ایک جھوٹے آدمی ہیں یہ بات لوردے کیسے بندہ در ٹکی چھپی نہیں پائیں آپ یقین کریں کوئی بندہ شہر کے اندر جو عمران خان کے ساتھ ہوگا وہ بھی آپ کو یہ کہت اس بات کی قسم نہیں کھائے گا کسی بھی صورت کہ جنرال عمران خان جھوٹا نہیں ہے وہ کہا سیاست کرتے ہیں جی سیاست میں پھر چلتا ہے یہ بات وہ ضرور کریں گے اور جھوٹے کو سادگو مین کا سیٹیفکیٹ دیا بابا ڈیمالے سرکار نے ادھا بھی حال بڑا پیڑا ہونا احمد انتاستہ میں عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی تھی تصویر سر عمران خان نے ایک ویڈیو کلپ بنایا میں ماظرہ چطہ پہلے تصویر کے آگے ہوں اور اس کو جناب چلایا اچھا اب جو فرانس کا ایک چینل ہے اس کا نام ہے ٹرنٹی فور انہوں نے پائنٹ او پھڑ لیا دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ صرف لور یا پشورچ بکڑ لی ایٹم نہیں ہے وہ انٹرنیشنل ایٹم ہے سر انہوں نے مانگ سر پاسے ہے کوئی اس کو برا کہے تاں ویڈا جائے کوئی چنگا کہے تاں ویڈا جائے یہ اس وقت ایک علمیہ ہی ہے میرا خیال ہے یعنیشنل ایسے آج تک ہٹلر مسلینی ان کے بارے میں کوئی چیز نئی تحقیق سے کچھ چیز سامنے آجے مسلم فرض کرو کہے جناب ہے ڈی ای نی نکل آیا ہے لو جی سواری دنیا اس داندے مغٹ روپے کی کیونکہ ظاہر ہے اس نے ایک اہد کو متاثر کی ہے اسی طرح عمران خان جو ہے نا اے بھی انہوں نے چونکہ پیروکار ہے انہیں بھی اتنی زیادہ انتہاب پسندی پھیلائی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یورپ کی ویسے ہی وہ ڈارلنگ ہیں عمران خان تو وہاں پر صرف فرانس کے اندر چینل ٹونٹی فور ہے انہیں کہا یار خدا آدھا واسطہ جائے خان صرف کی پہ کر دے ہو اے توسی آرٹیفیچل انٹیلیجنس دن نال ہے سارا سین کریٹ کر کے توسی لوگوں نے دال آنٹ رہے ہو اچھا جب وہ بات عمران خان کو سمجھ آئی چینل نے چلائی بلاول بھٹو نے اس کو ٹویٹ کیا آسمہ شراجی نے ری ٹویٹ کیا ہو رہا پتہ نہیں کہ نے ٹویٹ شیٹ کرتا اس لئے فائن سمجھ آئی کہ اوہو عمران خان اللہ جی ستاجی تکام خراب ہو گیا کیونکہ عمران خان ظاہر ہے کہ اس کو اس ٹیکنالوجی کا اتنا علم نہیں ہو سکتا اس لئے کہ وہ جس دور پر پیدا ہوئے اس دور تھی پائے نا تختی یڑی نا تختی وہ گاچی وہ جنرال بینجگر کر کے لہیدہ تھی پاہمیں اپڑے ہوتھے اپنا اچھی سند ایچ ہے لیکن وہ دور ہو رہا تھا کمپیوٹرائز ایج کا نہیں آئے میں ایکچولی یہ کہنا چاہ رہا ہوں اور جب کمپیوٹرائز ایج آئی ہے تو اس وقت عمران خان جو آئے نا وہ سیکریٹس کھانے کی عمر سے آگے گزر چکے تھے یہ آگے سے انہوں نے بچے رکھے ہیں جن کو ہم لوڑے لپاڑے کہتے ہیں یہ وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو اس طرح کی چیزیں بنا بنا کر دیتے ہیں عمران خان چونکہ چوٹ بولنے میں مہر پڑے ہیں تو انہوں نے یہ دال آیا کہ انہوں کی پاس لگنا ملانا فضل مانو یا نواز شریف شباز شریف نو ایتی میر تو بھی گئے گئے ان کے پاس تو ٹی میں ہی کوئی نہیں ہے جو اس چیز کو پکڑ لیں گی تو پائن تاڑے دے نظر سے رہنا دی دھوڑی ہے آپ پر تو نظر ہے ٹنٹی فور والوں کی بھی تو لہٰذا انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے جناب آگو کر دیا بے نکاب بقاعدہ دور تو کچھ شرم کرو سر کچھ حیاء کرو اور جنہوں نے آپ کو سیٹیفکیٹ دیا تھا ان کو بھی کچھ شرم کوئی حیاء آنی چاہیے ویسے تو ہونو ہولیو لیو مکردے پہنے لیکن پائنے پھڑے جانگے سب وہ عمران شفقت کہتا ہوتا ہے کہ سب پھڑے جانگے تو پا جی سب پھڑے جانگے چلے کوئی کسی دی عصد میں فوضی رننگ پا ہمیں کوئی سیدے پا ہمیں کوئی جاتے پا ہمیں کوئی بھاٹے پا ہمیں کوئی بلو جے پھانے جو بھی سر بچت نہیں جائے گی میں آپ کو بالکل کلیر کٹ کہہ رہا ہوں اس دفعہ چیزیں بالکل اور موڈ پہ چلے گئی ہیں حالات جو ہیں ابھی تک تو حکومت یہ سمجھ دی کہ ان کے کنٹرول میں ہیں تو اسی دو تیر میں نلنگا دیو تا نہ سمجھ جائے گی کنٹرول ہونا چیزیں نہیں رہنے چیزیں بہت زیادہ سانتے لگی ہیں نکیلا ہو گیا ہر کام ساندھی لگی شہر نو جناب سانتے ذریعے ہی اس سے تیز دھار آلے کے ذریعے ہی کٹا جا سکتا ہے او والا کام جڑا نا اس پاس جا رہے ہیں بڑی سپیڈ دنال واقعہ یہ ہے کہ آج حکومت نے تین لکنی ایک جیوڈیشل کمیشن قائم کیا ہے اور یہ تین لکنی جیوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں ایک صاحب ہیں جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو کہ اس کو ہیڈ کریں گے ایک صاحب ہے جناب بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کا نام ہے مسٹر جسٹس نعیم اختر افغان ان کا نام ہے اور تیسرے صاحب ہیں جناب مسٹر جسٹس آمر فروق صاحب یہ اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس ہے یہ تین لکنی جو کمیشن انہوں نے کرنی انکوائری ہیں انکوائری کس کس چیز کی کرنی ذرا آپ یہ سن لیں انکوائری انہوں نے کرنی جناب کے صاحبک وزیر اللہ پنجاب ہے چودری پریز لائی او پائے نا او نہیں سی جنہیں پٹیاں بن کے کہا میری باوہوں ٹوٹ گئے ہیں اگلے نباوہوں ٹھیک ہوں گئے ہیں پائے و ڈین اللہ پائی ممد کہنام اس کا گوگا پٹی گوگا پٹی جو ہے نا اپنا لب چودری پریز لائی یہ ان کی بات کرو ان کی جو ایک آڈی آپ کو یاد ہو گئی تھی کہ جائج صاحب سے وہ ملنا چاہ رہے تھے جائج صاحب کہہ رہے تھے یاد ٹھیک ہے کوئی مسلم کھانا یاد ہو پریگتے پیر رکھ میں آنا پہ آنا میں پروٹوکل تو بغیر آ رہے ہیں چونکو بر آ رہے ہیں یاد ہو گا آپ کو وہ بڑی فریک گفتگو سی انجسی جنہیں بچپن دے چکتے کانٹ یہ کھیڑ دے رہے ٹھیک ہے ٹیر چلان دے رہے اس طرح کی گفتگو تھی بھر وہ جناب وہاں پر پہنچ گئے اور پھر ان سے جا کے پوچھا پچھایا حملے ملائے وہ ایک آڈیو آئی تھی پھر انہیں کی ایک آڈیو ہو رہا ہے بلکہ دو آڈیوز ہیں ایک جناب وکیل صاحب ہے ان کے ساتھ ہے اور دوسرے بھی وکیل صاحب ان کے ساتھ اور کیس لگوانے کی بات ہو رہی ہے اور کیس وہ کہتے ہیں جناب وہ لگ رہا ہے انہیں جس کے پاس لگ جائے گا اور پھر انہیں کے پاس لگ گیا پھر اسی کیس میں سے چلتے چلتے وہ نکوی صاحب نے اور اجازو الہسن صاحب نے کہا ایکشن کمیشن دوں چیف ایکشن کمیشن کو اور تو ایکشن کیوں نہیں کرانا انہیں کہا سر اے تسی آمد ڈوگر دی وہ جو ڈوگر صاحب تھے غلام ممود ڈوگر صاحب انہیں تسی ایتھے تائیناتی در گالک اردے کے اردے کیلے پہ ہٹر بھی نہیں نہیں تمہا لیکشن کو نہیں کرواتے انہیں کہا سر وہ انہیں کہا بس لکھے پہ جو چیف جیسے چیف جیسے لکھے پہ ادھر نوٹس نے لو لو جی ایتھو او کام شروع آیا جس نے آج پاکستان کو اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ ساری دنیا جنا ساڑھی ٹگے ٹوکری ہو کر رہا گیا تو اس کی انکوائری ہونی ہے اور اس انکوائری میں جوڈیشنل انکوائری ہونی ہے اب یہ جو انکوائری کرے گا سر کادی فائزہ سے مجھے تو کسی قسم کی فیور کی امید نہیں نہ وہ کسی سے ڈرتا پائی نہ کسی کو فیور دیتا ہے فیور فیصلے دینے والے آدمی ہیں وہ ان کی ریپیوٹ بھی یہی ہے اور جو ماضی ہے وہ بھی ایس گلدہ گواہ ہے کہ پائینو اوڈرنالا کریکٹر نہیں نہ جھکنے والا نہ ڈرنے والا نہ بکنے والا افتخار چودری جیسا نہیں ہے افتخار چودری ڈپر جو ہے اس نے پاکستان کو برباد کیا ہے ریکوڈک کے کیس کو اٹھا کے پڑھ لیں الینجی کیس اٹھا کے پڑھ لیں اور اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں انہوں نے ایک پرائیم میسٹر پاکستان کو صرف اس لیے گھر بیج دیا کیونکہ وہ ان کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا تھا اور حکم سی گہر آئی نہیں بعد میں مان بھی لیا گیا ٹھیک ہے پرائیم میسٹر کا عرف ہے ہی تھا یوسر روزاگلانی کی بات کروں انہوں نے ایک منتخب حکومت کو جو بڑی شہادتیں دینے کے بعد بڑی قربانیوں کے بعد اقتدار میں آئی تھی اس کو روزانہ کی بنیاد پر روزانہ کی بنیاد پر کٹیرے میں کھڑا کیا تو تھا یہ افتخار محمد چوزری عرف ڈپر میں ان کو یہ کہتا ہوں اپنی آراتوں نے یہ ایسی کہ ان کا بیٹا کرپٹ آدمی میں نہیں کہا رہا یہ جدے تو پہے کھا دے نا انہیں عمران خانے پائے نا او دیکھو لیں انہیں بھی پہے کھا دے ملک رہے ہیں آس کھلو سر ملک رہے ہیں نے پریس کانفرس کر کے بتایا کہ دونوں باپ بیٹا مجھے کس طرح سے لوٹ رہے ہیں ثبوت دیئے آپ پہ بیٹھ گا اپنے بلزام خود ہی بیٹھ کے اور خود ہی بیٹھ کے جناب اپنے آپ پہ بری کرتا پتروں بھی کرتا یار یہ تھے وہ شخص اتدار حسن صاحب آپ نے جن کو بالک رہایا تھا اور لطیف خوصہ صاحب اے تسری وے دیکھو رہی ہے کسے کامی پینڈ لگی ہو تیان کرو میں تب بھی خلاف تھا میں آج بھی خلاف اچھا پھر یہ قاضی فائزہ صاحب اس طرح کے کریکٹر نہیں انہوں نے دے پائے کسے لحاظ کے بھی نہیں دکھا انہوں نے کہنا گو ٹو سی یوں نا نوٹ اٹھال انہوں نے پڑا فیصلہ دینا اور کار چلے جا انکوائری رپورٹ انہوں نے کمپلیٹ کرنی ہے تو یہ کام ہونے جا رہا ہے پھر ایک اور چیف جو عمران خان اور مصرر جمشید چیما کے درمیان گفتگو نہیں ہوئی اچھا وہ بڑا محصدار واقعہ عمران خان کی گفتار ہو گئے اور گفتار ہو گئے تو وہ جناب چلے گئے نیب کی کسٹڈی میں وہاں پر نیب والوں سے انہوں نے کہا جی میں نے اپنے گھر بات کرنی ہے انہوں نے بلکل ٹھیک ہے انہوں نے فون دیتا ہے لینڈ لائن پائے انہیں کار بشرا بی بی نو ملان دی بجائے مصرر جمشید چیما نو ملالے اور اسے کہہ رہے ہیں آزم کو سرابطہ کرو ٹھیک ہے آسی آزم سواتی سمجھ دے رہے وہ جناب آزم جیڑا بقول صحیح شدری صاحب دے وہ آزم جیڑا ہے وہ جناب لورتہ کور کمانڈر نکلیا ٹھیک ہے اور چیف جسٹس کا بھی ذکر آیا اس میں کہ چیف جسٹس صاحب سے رابطہ کرے اور یہ کرے اور وہ کرے سارا ایک نیٹورک ہے زور اب وہ نیٹورک ایکسپوز ہونا ہے سارے کا سارا پھر اس میں ایک اور انگوائی ریویو نہیں پائیں کیونکہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی اور اس میں بہت سار لوگ تلک تلک جانگے پائیں بہت چکنا ہٹ انہیں والی ہے فرس کے اوپر کھڑا ہونا ایک جوئے شیر لانے کے مترادب ہو جگا بڑے 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 پگاں لے رہے ہیں پائیں انہوں نے پگاں سمیے تھلے زمین دے رہتے بقیدہ یہ کام ہونے جا رہا ہے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس سے آگے بعد جو چلنی ہے وہ ساسو ماہ کے کرشتہ کی جانگی پائیں اور وہ جو اپنا ایک ٹیپ سی نا آڈیو ٹیپ آئی تھی یاد کریں یہ جو عمر اطا بندیال صاحب ہے چیم جسیس و پاکستان ان کی جو ساسو ماہ ہے ان کی اور یہ جو خاجہ احمد تارک رہیم صاحب ہے عمران خان کے جو وکیل ہیں ان کی بیگم صاحبہ کے درمیان جو گفتگو ہے نا سر وہ بھی آئی تھی اور اس گفتگو کوئی بھی جناب ساری تحقیقات ہو نہیں ہیں گلہ دے پاہن دور دیاں دور نکل جانی ہیں پھر ایک اور معاملہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ محمد ہاں پٹی کی ایک ویڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ جو لاہور کا چیف جسٹس ہے نا امیر محمد پٹی ان کا جو دماد ہے اس کا نام ہے علی عبضل صاحب اس کو سر پندرہ عرب روپے کے ٹھیکے دیئے گئے اور جو ٹرم انہیں استعمال کی تھی اس ٹرم کا مطلب یہ تھا کہ جناب وہ فیفٹی پرسنٹ پہ لگ دے فیفٹی پرسنٹ سیدھے یہ بھی جان دے ٹھیک ہے یعنی پندرہ عرب روپے سے ساڑھے ساڑھے ساڑھ عرب روپے دا پاہن ٹیکہ کہنا جے ٹیکہ کہلو کوٹ کہنا جے کوٹ کہلو ٹرک کہنا جے ٹرک کہلو پاہن سانو ٹیکہ لاغے آپ کے میرے ساڑھے ساڑھے ساڑھ عرب روپے کھا گئے ٹھیک ہے علی افضل سائی دماد کس کے ہیں وہ چیف جسٹس لاور آئی کوٹ کے سر اوہی گلنہ نہیں ہے سو تحقیقات میں پائیں کسے نہیں بچنا تو اب یہ تحقیقات ہوں گی تو اس میں جو ہم خیال گروپ ہے سر اس میں آپ دیکھ لیں چیف جسٹس صاحب براہ راز پستے ہیں اجازو الہسن صاحب آتے ہیں کیونکہ محمد ہاں پٹی اس میں کہہ رہا ہے کہ اجازو الہسن صاحب کے اور نکوی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ پھر آگے سے رابطے میں رہتے ہیں نکوی صاحب کے خاص طور پر نام لیا تھا ہوں تو تین بندے تو یہ سر اٹھو گئے پھر جناب آجے ہیں تو چیف جسٹس لاور آئی کوٹ بھی نرگے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو چیف صاحب فسے بورترک کے پھندہ فٹ ہو رہا سر یعنی یہ پاکستان کے وہاں چیف جسٹس ہیں اور باج جنرل باج پاکستان کا وہاں چیف آرمیسٹ رہا ہے جیڑا اپنی کرسی تے بیندیاں ہوئے ہیں بھی بیٹھے ہوئے بھی لوگوں کو لوگ گلنا سنگا رہے ہیں ابھی بھی یہ جو چیف صاحب ہیں لوکیاں دیاں انجنی زبان نہ پائی روزان نہ گلنا کر دے اب اس انکوائری کی یا انکوائری کمیشن کی یا جیوڈیشل کمیشن کی جو ریپورٹ ہوگی نا اس کو ہم فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ کہتے ہیں اس پر عمل کرنا لازم نہیں ہوتا حکومتوں کے لیے لیکن سر اگر یہ بات آگئی سامنے جیسا کہ الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ پکے ثبوتہ دے نہ لیں ریپورٹ آئیں جگلنا آگیاں تو سر ساری زندگی مرنے کے بعد بھی تا قیامت جب تک یہ پاکستان موجود ہے یا جوڈیشل ہسٹری جب تک لہی جائے گی اس میں یہ لکھا جائے گا کہ جناب یہ یہ چیزیں ثابت ہوئی تھی او دا آؤٹ کام کی ہوئے گا بات دکھا لیں عزت نے گئی نا بہو جی ٹھیک ہے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت یہ کہے کہ جناب یہ ایفیکٹ فائننگ ہے ایت تین موزج جائے سابان نے کتی دے پا آجی چلو ٹائپ ہٹ ریزائن کرو تاڑے خلاف ورنہ ریفرنس آ رہے ہیں کمیشن بناؤ جی جیڈیشل کمیشن چاہو جی با آجی سارے چیزیں اور ہو جانی ہیں تو حالات جو ہیں وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ ان کے خلاف موو کر رہے ہیں ادھر چیزیں اور پاکستانوی رامنا نہیں بیٹھا انہوں نے بھی آج پانچ ایسے ججی سے ملاقات کی جو اسلامباد آئیکوڑ کے ہیں اور جو ہی جسٹس گل اورنگ دیب صاحب اور اس طرح کے جو ججی صاحب آنا جو کہتے ہیں good to see you وہ بھی سارے good to see you ہم خیال جو ہے اتو بھی مران خانوں کو ہو جی زمانتہ ملنی ہے جنیاں زمانتہ مطلب ہے کہ کوئی کسے انہوں نے دیئے سکتا وہ دے جن دینے زمانتہ تھے وہ والا معاملہ جو ہے نا انہوں نے اپنی گروپنگ شروع پہ کیتی ہے تھے ایسے لئے موڑچے دوں پاس سے فکٹ ہو رہے لیکن میں آپ سے ارز کروں کہ پلڑا جو ہے وہ حکومت کا بھاری ہے کیونکہ پاکستان کی جو پاور پولٹکس ہے اس میں دو فریق جس لئے آپ پاس اچھرہ جن دینے تین اس میں ایکچویل ہیں کھڑاری ایک عدلیہ ہوتی ہے ایک مقرنہ ہوتی ہے اور تیسری اور سب سے اہم اور طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے فور جن دیئے سیدھی سیدھی تو جو دو رہا لینے نے وہ تیسرے لما پاہ لینے نے ایتھے بائن دو رہا لینے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں ایک بھی ہٹی چپٹنا کی جوڑی تو تیسرے لما پاہ لینے دیواری آئی کھلوٹی جئے کیونکہ ان کے اندر باغی بہت زیادہ ان کے خیال میں جبکہ میرے خیال میں وہ انڈیپینڈنٹ جسٹس صاحبان ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ کسی کے قاسا لیشنی بنتے وہ کہتے ہیں کہ جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق فیصلے ہوگے اور جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہے نا اس کام میں سر فرشت ہے میں کم از کم ایسی سمجھتا ہوں آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھئے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ فیلوٹی طرح ہی ملتے گلے بھی لاکھ بھی